کی موپلا مسلمانوں نے خلافت آندولن کے جوش میں آ کر ہندووں پر اتنے اتیچار کیوں کیے کیوں وہاں ہزاروں ہندووں کی ہتیا کر دی گئی ہزاروں ہندووں کو مسلمان بنا دیا گیا سیکڑوں عورتوں کا شیل بھنگ کیا گیا پچوں کو کاٹ دیا گیا پھر بھی یہ ہندو خلافت آندولن میں ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کیوں کس نے انہیں گمراہ کر دیا میں انہیں بتاؤں گا کی وہ کیوں گمراہ ہو گئے ہیں وہ بھول گئے ہیں کی وہ ہندو ہیں انہیں اس بات کا جیان نہیں کی ہندوٹو کیا ہے کیا ہے ہندوٹو ہندو ہمارا نام ہے اور ہندوستان ہماری ماتری بھومی ہے سبھی ہندو ایک ہے ہمارا راشتر ایک ہے ایک راشتر ایک جاتی اور ایک سنسکرطی کے آدھار پر ہی ہم ہندووں کی ایک تا آدھارت ہے میں بھی دھرم پریورتن کے ویرودو ہوں پرانت سدیوں پہلے جو دوسرا دھرم اپنا چکے ہیں انہیں واپس لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں واپس آنا بھی نہیں چاہیے سوچ سمجھ کر بھلے برے کا ویچار کر کے اگر کوئی ویقتی ہندوٹو کو اپنانا چاہے تو اسے باپس اپنے مور دھرم میں آنے کی سوطدرتہ کیوں نہ بھی جائے ہمارے دھرم کے لوگ کچھ ایسی پرستیتیوں میں گھر گئے ہیں کہ دوسرے دھرموں کے انیوائی انہیں اپنے برابر آنے کا لالچ دے کر دھرم پریورتن پر مجبور کر دیتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں جن پرثاؤں نے ہمارے بیچ اونچ نیچ کا بھاو لائیا ہے اب ان کا کوئی اپیوگ نہیں ہے میں نے ان کے پتلے جلا دیے ہیں اس پرکار تو ہنسہ بڑھے گی یہ ہنسہ نہیں سنگھرش ہے سنگھرش اور کرانتی سے نئی اپیوگی ویوستہ کا جنم ہوگا آپ بھی تو سوتندرتا پرابتی کے لئے سنگھرش کر رہے ہیں کیا اس کی کوئی سارتکتہ نہیں میرا اگرہ اس بات پر ہے کہ آزادی اچت اور نیٹک سادنوں سے پرابت ہو لوگ اہنسہ کے مارک پر چلیں اتنے وشال دیش کو سوادین کرانا ہے شترو بہنکر سادن سمپن ہے اس کا سامنا بینا ہتھیاروں کے کیسے سمباب ہے شترو کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار ہیں کہ ہم اپنے تھوڑے سے ہتھیار لے کر ان کے ساتھ بلکل لڑائی نہیں لڑ سکتے اور پھر کیول اسی کارن میں اہنسہ کے مارک پر نہیں چل رہا میرا وشواس ہے کہ اہنسہ پوروک برتاو کرنے سے ہنسک منوشک کا ہرے پر ورتن ہوگا یدی ایک گال پر تماشا کھانے کے بعد ہم دوسرا گال پیش کریں گے تو ہمیں دوسرے تماشا کے اس تھان پر سنے ملے گا آپ کی بات منوشوں کے سمبند میں سچ ہو سکتی ہے پرنتو راکشسوں اور پشووں سے ایسی اپیکشہ نہیں کی جا سکتی جن ہتھیاروں نے جلیا والا باغ میں سیکڑوں نردوش نیر اپراد لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا انہیں دوسرا افسر نہیں دیا جا سکتا شری کرشن کو انت میں کنس اور ششوپال کا وط کرنا ہی پڑا دیش کی رکشہ کے لئے سینائے تو چاہیے سمپور آہنسہ کا لکش اسمبھو ہے مہان لکش چاہے کتنی دور ہو اسے سامنے رکھ کر کے ہی ہم اس کے نکٹ کہیں پہنچ سکتے ہیں ہمیں اس کی اور چلنا ہے اسی اور چلنا ہے مجھے لگتا ہے ہم کئی باتوں میں ایک دوسرے سے سہمت نہیں ہیں پرانتو ساور کر مجھے اتنا عدکار تو ہے کہ اہنسہ کا پریوک کروں اپنے نجی پریوک کے ترازو میں پورے راشتر کو رکھنے سے پہلے راشتر کے ہت اور اہت کی بات ضرور سوچ لینی چاہیے مجھے آشا ہے ہم پھر ملیں گے اور باتیں کریں گے میں ابھی مسٹر جنہ سے مل کر آ رہا ہوں وشوید ہمارے سامنے ہیں تو انگریزوں پر دباب ڈالنے کے لیے میں نے فورڈ بلوک کی طرف سے پورنس وطنترتا کی مانگ کی ہے لیکن ہندو مسلم ایکتہ کا سوال بیچ میں آتا ہے اسی سمبند میں میں ممیسٹر جنہ سے ملنے گیا تھا آون میں سوطنترتا کا پرثم یدھ آرمب ہوا تھا آج سے میرا ایک نیا یدھ آرمب ہوا اب اس لہر کو کوئی نہیں روک سکتا بھارت کے یوک کو آگے بڑھو ہتھیار اٹھاؤ اور بھارت ماں کے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کو کاٹ دو اب ہمیں یہ سوچ کر نہیں لڑنا کہ اپنے پران دینے ہیں اب ہمیں جیویت رہنے کے لیے لڑنا ہے ہمیں شہید نہیں ویجیتہ بننا ہے پہلے ویشو یدھ میں بھی انگریزوں کے شطروں نے ہماری مدد کی تھی مگر ہمیں سپلتا نہیں ملی اس بار ہاں اس بار یدھی ہم چاہیں تو سپل ہو سکتے ہیں اور اب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ میں ہندو یوکوں سے سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے کیوں کہتا ہوں یہی کرانتی کا راستہ ہے ہمارے جن یوکوں کو جرمنی اور اٹلی دوارہ بندی بنا لیا گیا ہے وہ پھر سے ماتری بھومی کے لیے انگریزوں کے ویرود لڑیں گے جن انگریزوں نے سو برس پہلے ہم سے ہماری شصر چھین لیے تھے آج وہی انگریز ہمیں شصر دینے کے لیے تیار ہے اسی لیے میں اتنے ورشوں سے ہندو یوکوں سے کہتا آ رہا ہوں سینہ میں جائیے بندوکیں اٹھائیے ہاتھ میں بندوکیں ہوں گی تو وہ یہ بھی سوچ لیں گے یہ افسر آنے پر بندوک کی نوک کس دشا میں موڑنی ہے آپ نے چٹھی میں پڑھ لیا ہے اتھیاس کروٹ لے رہا ہے سو باش بابو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے برٹین یودھ میں کود چکا ہے اگر ایک ہندی سینہ ان کے سامنے کھڑی کر دی جائے تو وہ سوئے میں ہندوستانیوں کو سوطنترتہ دینے کے لیے باتے ہو جائیں گے انجیائے ایوام ہنسا کا ویروت نہیں کرنا ہی ہنسا ہے یہ مت بھولیے کہ شترو کو مارنے کا وشاہی جب ہم نے مار دیا تو ہمارے دیش کی ہتیا ہو گئی اور میں کہتا ہوں بلہ ہم میں سامرتکیوں نہیں ہم میں ایسی کیا کمی ہے ایک دیش ایک بھاشا ایک لپی ایک اتیاس ایک عطیق ایک بھوش ایک سنسکرتی ایک پتری بھومی ایک پنی بھومی اتنے آتوے سنبندوں سے جڑے ہوئے تیس کروڑ لوگوں کا یہ دیش مہان راشتوں میں مہان دم ہے ہمیں ایک نئی چک ریویو کا سامنا کرنا ہے مسلم لیگ نے پاکستان کی مانگ کے ساتھ ہی سارے دیش میں دنگے فساد شروع کر دیئے ہیں وہ لوگ انگریزوں اور کونگریس والوں کو دھرانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کی مانگ مان لی جائے پرنتو ہم ان سے نہیں ڈڑتے ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے اے مسلم دیش واسیوں بھارت تمہاری جنب بھومی ہے اس دیش کی سنسکرتی تمہاری سنسکرتی ہے تمہارے باپ دادا کی سنسکرتی ہے اس کے ٹکڑے من کرو اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو تمہارے ساتھ مل کر اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو تمہارے بغیر اور اگر تم ہمارا ویروت کرتے ہو تو ہم تمہارے ویروت کو کچل کر اپنے دیش کو سوطنت کرائیں گے ہیلو اور مہا ویدیالوں میں سینکت سکتا انواری ہونی چاہیے اور یوکوں کو آدھونک اصطر و شستروں کا ابھیاس کرنا چاہیے خودترانگی کار تمہیں سوپ رہا